لبائک اللہم لبائک لبائک لا شریک لکا لبائک ان الحمد والنعمت لکا والملک لا شریک لکا لبائک اللہم لبائک لبائک لا شریک لکا لبائک ان الحمد والنعمت لکا والملک لا شریک لکا لکا لبائک اللہم صلی علی محمد وعلا علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم محترم اجاج اکرام اور محترم حجن بہنیں میں یہ کہہ رہا تھا مکہ شہر کی عظمت اور اہمیت پندرہ مقامات ایسے ہیں جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں ہم لوگ اپنے وطن میں ہیں سال میں پانچ بڑی راتیں آتی ہیں وہ راتیں سنو ایک پندرہ شابان کی رات بڑی رات ہوتی ہے پندرہ شابان کی رات دوسرا اید کی رات جس کو لیلت جائزہ کہتے ہیں بڑی رات ہوتی ہے تیسرا آنٹھویں زلحجہ کی رات لیلت ترویہ بڑی رات ہوتی ہے چوتھا نویں زلحجہ لیلت العرفہ اور دسویں پانچویں لیلت نحر دسویں زلحجہ یہ پانچ بڑی راتیں یہاں آتی ہیں ہاں کہ نہ ہر سال پانچ بڑی راتیں پورے سال میں آتی ہیں وہ دھیان سے بات سنو میں بہت اہم بات کہہ رہا ہوں کہ پانچ بڑی راتیں ہر سال آتی ہے یہاں اس وقت دعائیں کبول ہوتی ہے اور وہاں پندرہ جگہ ہے دعائیں کبول ہوتی ہیں لیکن لیکن یہاں بھی کچھ لوگوں کی دعا کبول نہیں ہوتی وہاں بھی نہیں ہوتی نمبر ایک کس کی دعا کبول نہیں ہوتی یہاں بڑی رات کو بھی نہیں وہاں بڑے جگہ پر بھی نہیں نمبر ایک نشہ پیتا ہو نشہ کھاتا ہو نشہ بیچتا ہو یا خریدتا ہو بھئی سمجھ میں آری بھائی اس میں کوئی بھی نشے والا نہیں ہے لیکن کوئی ایسا آپ کو دیکھے حج میں جا رہا ہے بھائی یہ نشہ پیتا ہے یا بیچتا ہے یا کھاتا ہے یا خریدتا ہے تیری دعائیں یہاں بھی کبول نہیں ہوگی اور وہاں بھی نہیں نمبر دو کس کی دعا کبول نہیں ہوگی نمبر دو ماں باپ کا دل دکھانے والا اس کی دعا یہاں بھی کبول نہیں وہاں بھی کبول نہیں یہاں بڑی رات کو بھی نہیں وہاں بڑی جگہ پر بھی نہیں تیسرا رشتے ناتے توڑنے والا اس سے بات بند اس سے بات بند خالہ سے بات بند مامو سے نہیں ملتا ہوں میرا داماد ہے اس سے میں نہیں ملتا ہوں بات چیت بند کر کے رشتے نہ تے توڑنے والے کی دعا کبھل نہیں ہوگی یہاں بھی نہیں اور چوتہ اس لئے رشتے نہ تے توڑنے والے وہ حج میں آپ لوگ جا رہے ہیں جو بھی جا رہے ہیں وہ کیا کرتے ہیں حج ملن کا پروگرام رکھتے ہیں آپ کیوں ہوتا ہے حج ملن ہوتا ہے لوگ آپ لوگ بھی رکھو گے حج ملن کا پروگرام رکھتے ہیں اس میں کیا کرتے ہیں کارڈ چھپاتے ہیں سب کے گھر بھیجتے ہیں اور پھر سب جمع ہوتے ہیں پھر شربت پلاتے ہیں اور گلے مل مل کے یوں کہتے ہیں بولا چالا ماف ایسا ہی نہ بھائی بولو ہاں یا نہ گلے مل کے کیا بولتے ہیں تو میں یوں کہتا ہوں حج میں جاوے تو بولا چالا ماف نہ جاوے تو کھاتا چالوں بولو مطلب تو یہ ہی نکلا ارے بولو نا تو ایسا دن میرے نبی نے نہیں سکھایا کہ جاوے تو مافی مانو نہیں تو کھاتا چالوں رکھو بھئی ایسا دن میرے پیارے نبی نے سکھایا ہے نہیں نہیں میری غلطی ہے دوسروں کی غلطی ہے میرے پیارے نبی نے تو صحیح سکھایا کہ ہر مسلمان ہر ایک کو ماف کر دے دعا قبول ہونے کی ہے ابھی بغیر ملے جائیں گے تو اس لئے سب کو مت بولانا ملنے اور سب کو ملنے مت جانا جن سے باتچیت چھوٹی نہ اس کو ہی ملنے جانا اللہ کرے بات سمجھ میں آ جائے اور چوتھا اس کی دعا یہاں بھی قبول نہیں وہاں بھی قبول نہیں وہ چوتھا کون جو جلتا ہے دوسروں سے کیا ہوتا ہے گجراتی میں یہی بولتے ہیں جلتے ہیں کیا بولتے ہیں حسد تو بہت بھاری لفظ ہے بھائی صاحب جلتا ہے کہ اس کا مکان بن گیا میرا کیوں نہیں بنا اس کا نمبر لگ گیا نے میرا کیوں نہیں لگا اس کی دکان چلتی ہے میری کو نہیں چلتی ہے برا مت لگانا پہلے معافی مانگ رہا ہوں جلن مردوں سے زیادہ عورتوں میں ہوتی ہے اس لئے پہلے معافی مانگ لی میں نے عورتیں بہت جلتے ہیں کتنا جلتے ہیں کہ اس کے بچے گورے پیداونے میرے کالے اس میں بھی جلتے ہیں اب بتاؤ کلر کرنا اپنے ہاتھ میں ہے ارے بولو نہ بھائی اللہ کالا دے ہوئے گے گورا دے ہوئے اللہ کی مرضی اپنے ہاتھ میں ہوتا تو کیا ہوتا پچرنگی بچے پیدا ہوتے اللہ کرے گے بات سمجھ میں آجا یہ چار کی دعا کبھل نہیں ہوگی نشہ پینے کھانے بیچنے خریدنے والا ماباپ کو ستانے والا رشتے ناتے توڑنے والا اور جلنے والا اللہ مجھے بھی صحیح سمجھا دے اللہ آپ کو سب کو صحیح سمجھا دے ہم مکہ دل مکرمہ جا رہے ہیں وہاں ایک نماز ایک لاکھ رکعت کے برابر نیت کرو ساری نماز پابندی سے پڑھیں گے انشاءاللہ ایک ایک نماز ایک ایک لاکھ کے برابر نیت کرو مکہ میں ایک قرآن شریف پڑھ کے پورا کریں گے انشاءاللہ کیونکہ ایک قرآن پورا کریں گے ایک لاکھ قرآن پورے کرنے کی نیکی اللہ لکھوائے گا کہ لکھو میرے بندے نے ایک لاکھ قرآن پورے کی ایسی مکہ المکرمہ کے علاوہ دوسرا شہر مدینہ المنورہ اس کی برکتیں جب میرے پیارے نبی مکہ المکرمہ سے مدینہ پہنچے کتنی پیاری دعا مانگی اے اللہ تُو نے مکہ میں جو برکتیں رکھی ہے مدینہ میں اس کو ڈبل کر دے کان؟ کس نے دعا مانگی؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی برکت کو کانٹ ابل کروا دی مدینہ میں اور آگے پیارے آقا نے اشاعت فرمایا جس نے میرے قبر کی زیارت کی میرے دنیا سے جانے کے بعد میری قبر پر بھی آیا گویا وہ مجھ سے ہی ملا اور جو مجھ سے ملا اس پر میری شفاعت واجب ہو جائے گا اور میرا اور آپ کا عقیدہ ہے وہ عقیدہ میں ہر جگہ بولتا ہوں بار بار بولتا ہوں ہمارا عقیدہ ہے کہ میرے پیارے نبی حیات نبی ہے بولو بھئی ہاں کہ نا آپ اپنی قبر میں زندہ ہے یہ ہمارا عقیدہ ہے تو ہم حیات نبی سے ملنے جا رہے ہیں سب کو کہہ رہا ہوں سن لو دیان سے جب حیات نبی سے ملنے جا رہے ہیں ایسے مکہ شہر جا رہے ہیں ہمیں بلار آرم جا رہے ہیں تو تیاری کر کے جانی چاہیے کہ نہیں جیسے آپ لوگ ہیں تیار ہو کے آئے نا صبح اٹھے ناشتہ کیا نہائے کپڑے بدلے ہماری بہنیں تیار ہوئی تیار ہو کے یہاں آئے کیونکہ بھلاوہ آیا تھا عبد الرشید بھائی خطری صاحب خادم الحجاج وہ خدمت کرتے ہیں حاجیوں کی ان کی طرف سے میسیج آیا ہوگا اس تاریک کو پروگرام ہے آپ تیار ہو کے آئے ایسے تیار ہو کے وہاں جانا ہے تیاری نمبر ایک حج کی تیاری نمبر ایک اللہ کا حکم نہیں توڑیں گے انشاءاللہ یہ پہلی تیاری ہے کون کو نیت کرتا ہے اللہ کا حکم نہیں توڑیں گے اللہ کا حکم نماز کبھی نہیں چھوڑیں گے نماز سیکھنے کی نماز سیکھنے کی ہے نماز کی شروعت کہاں سے گسل کے فرض وضو کے فرض وضو کب ٹوٹ جاتا ہے نماز کے فرائض کیا نماز کے شرائط کیا سورہ فاتحہ یاد کریں قرآن کی چند سورتیں یاد کریں اتحیات یاد کریں کیونکہ ایک نماز ایک لاکھ کے برابر ہے اللہ کا حکم ہے نماز تیار کروگے ارے بولو نا پانی کے جہاز میں جب کہا حاجیوں سے بھائی نماز پڑھ لو تو وہ کہا کہتے ہیں ارے کیا وہاں جا کے پڑھنے کی جہنے پڑھتے نہیں تھے ٹرین میں ہم نے کہا ایک دفعہ ارے بھائی تم حج کو جا رہے اور نماز پڑھ لو تو کیا کہتے ہیں اب وہاں جا کے نماز پڑھنے کی جانے تم کہاں ٹرین کی باتیں کر جاؤ ہم کب تک اب کب سے شروع کریں گے آج سے ہی اللہ مجھے بھی پابند کر دے اللہ آپ کو پابند کر دے اور ہماری بہنوں کو بھی نماز سکھا دینا زہر کی نماز کھڑی تھی حرم میں ایک رکعت ہو گئی تھی اور دو عورتیں آئی اور وہ اللہ اوپر کر کے کھڑی ہو گئی عورتیں امام صاحب کی چار رکعت ہوئی عورتوں کی کتی ہوئی سلام پھیرا ہے عورتوں نے بھی سلام پھیر دیا اور کیا کہتے ہیں مولانا نے تین میں ہی سلام پھیرا بھول کس کی بولو بھول کس کی عورتوں کی نہیں مردوں کی کہ سکھایا نہیں تھا اس کو قائم عورتوں کو ہی ٹوکڑا رکھنے کا ان کو ہی بدنام کرنے کا یہ ایک ترتیب ہے قائم عورتوں پہ بدنام کر دے عورتوں کو بدنام نہ کرو ہم نے نہیں سکھایا تو یہ ہوا نیت کرو عورتوں کو نماز سکھائیں گے انشاءاللہ مدینہ منورہ میں ایک ایک نماز پچاس ہزار رکعت کے برابر ایک ایک نماز پچاس ہزار رکعت کے برابر میرے پیارے آقا نے ارشاد فرمایا جس نے میری مسجد میں آ کر چالیس نمازیں پڑھی اللہ اس کو دو ہی نام دیں گے براتوں من النار براتوں من النفاق میرے پیارے نبی کی جو جگہ جہاں آپ آرام کر رہے ہیں دیکھو بہت اہم بات کہہ رہا ہوں میرے دل میں نبی کی حضمت بڑھ جاوے اس لئے کہہ رہا ہوں آپ کے دل میں بڑھ جاوے اس لئے کہہ رہا ہوں جس جگہ میرے پیارے نبی آرام کر رہے ہیں آپ کے جسم مبارک سے جو مٹی لگی ہے قبر کی وہ قبر شریف کی مٹی اللہ کے عرش سے بھی زیادہ قیمتی ہے سمجھ میں آئی بات اتنی بڑی جگہ ہم جا رہے ہیں اس لئے اللہ کا حکم نہیں توڑیں گے رمضان کے روزے بھی رکھیں گے کہو انشاءاللہ مالدار ہے زکاة برابر گن کے دیں گے اللہ حج لے جا رہا ہے قبول کریں اس کے علاوہ اللہ کا حکم کیا ہے آنکھ کان زبان دل دماغ ہاتھ پیر مال اور شرمگاہ یہ نو کا استعمال صحیح کرنا اللہ کا حکم ہے اب یہ آنکھوں سے بیت اللہ دیکھنے کا ہے اب یہ آنکھیں گندہ نہیں دیکھے گی اب یہ آنکھوں سے گمبت خزرہ دیکھنے کا ہے اب یہ آنکھوں سے سنیری جالی دیکھنے کی ہے ہاں یا نہ اب یہ گندہ نہیں دیکھیں گے فلمیں گندے فوٹو گندی چیزیں اب نہیں دیکھیں گے آنکھ کو صاف کر کے لے جانے کا ہے کیونکہ پاکیزہ جگہ جا رہے ہیں اس کو ناپاک لے کے نہیں جائیں گے آنکھ کان زبان دل دماغ ہاتھ پیر مال اور شرمگا اس کا استعمال صحیح کر لیں گے دوسری نیت حج کی تیاری کی پیارے نبی کا طریقہ نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ میں تمام لوگوں سے کہہ رہا ہوں جس کے چہرے پر اب تک داڑی نہیں ہے داڑی رکھ کے جانا ہاں کیونکہ ہر ایک کا یونی فارم ہے کیا ہے یونی فارم جس سے آئیڈنٹی فائیڈ ہوتے ہیں یہ اپنا ہے یہ انجومن کا یونی فارم انجومن کا بچہ یہ ایف ڈی سکول کا بچہ اس کے یونی فارم سے ایسے ہر ایک یونی فارم سے شام پہچانا جاتا ہے یہ انجومن کا یہ وہاں کا یونی فارم سے پہچانا ہے ایسی مسلمان کی پہچان ہے سر پر ٹوپی ہو چہرے پر داڑی ہو جببہ لیں گا پہنتا ہو یہ اس کا یونی فارم ہے it's the symbol of muslim مسلمان کی ایک پہچان ہے بکری اس کے اوپر کے لباس سے ہی پہچانی جاتی ہے گھوڑا گدھا گائے بینس سب کی آئیڈنٹی فیکشن جو ان کی اپنی پہچان اوپر سے ہی ہے ہماری پہچان بھی بنے گی ارے بولو بنے گی ہم مدینہ منورہ جائیں گے یہاں سے جو کپڑے لے کے جائیں گے نا اب کپڑے بھی سنت لباس کے ہی پہنیں گے ہمیشہ انشاءاللہ ہندوستان کا پرائیم منیسٹر جھبا لیندہ پہنتا ہے اپنے کو کیا شرم ہے نہیں سمجھے بات ارے بولو نا پوری دنیا میں جا رہا ہے کیا پہن کے جا رہا ہے ارے تم نے دیکھا نہیں کبھی کیا وہ کوٹ پہن کے جا رہا ہے اس کو کچھ نہیں اپنے کو ادھر پھرنے میں شرم ہے ارے بھائی میرے نبی کا پیارا طریقہ ہے سنت لباس پہنیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حج کس ہے پر آسان کرے آپ لوگ سن رہے ہیں حج کی تیاری اس لئے صاحب بول رہا ہوں حج کی تیاری سامان کی تیاری حج کی تیاری نہیں ہے آمال کی تیاری حج کی تیاری ہے بولو کس چیز کی تیاری آمال کی تیاری کو حج کی تیاری کہتے ہیں ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں ان کو روز میسیج آم ہے بھئی اناج کتنا لے جانے کا بردن کتنے لے جانے کے تو وہ یہ کتنا جواب دیں گے لے کے بھی جاؤ گے تو کیا ہم جو لے جاؤں وہ ہم کو کھانے ملے گا وہ کون فیصلہ کرے گا وہ چاہے گا تو کھا سکتے وہ نہ نہیں کھا سکتے سمجھے ہیں پانسو کی نوٹوں کی گڑی لے کے ایک آدمی امداباس سے ٹرین میں چڑھا پانسو کی نوٹوں کی گڑی چھٹے پیسے لینا بھول گیا بھول گیا نوٹوں کی گڑی جے میں امداباس سے بمبئی تک بھوکا پیاسا رہا پانی کی بوٹل لینے کا بھائی چھٹے نہیں ہیں بھجیے لینے کا بھائی چھٹے نہیں ہیں وہ بوٹل تھنڈی بوٹل بھائی کہاں تک بھوکا پیاسا رہا امداباس سے پیسے پانسو کی گڑی ہے لیکن اس نے نہ چاہا کہ تیرے پاس پیسے میں بھوکا رہوں گا تیرے کو تیرے پاس پیسے میں پیاسا رکھوں گا تو پیسے سے کھانا نہیں ملتا کھانا کہاں سے ملتا ہے اللہ کے وقت خیر سامان کی تیاری میں جتنے مرد حضرات ہیں احرام کی چار چادر ہیں ابھی لوگ بان رہے تھے احرام کی چار چادر ہیں دس میٹر کے چار ٹکڑے نو میٹر کے چار ٹکڑے اور وہ چار ٹکڑے جو بنیں گے چادر کے اس کے کونے پہ کچھ لکھ لینا واتر پروف انک سے تاکہ وہاں کبھی دھو کے سکھا میں نے تو اپنی سستی کوئی کو چلے نہیں جاوے کوئی کی مہنگی اپنے کو نہیں مل جاوے کیا بولا میں نے تم لوگ سمجھتے نہیں ہے اپنی اپنی کیسی کوئی کو چلے لوگ کیا سمجھتے میری اپنے نیت کرنے کی کہ اپنی سستی کوئی کو نہیں چلی جاوے کوئی کی مہنگی اپنے بنے ایک نے چدر کے اوپر کیا لکھا ہے معلوم ہے کونے پہ don't touch میں بلہا بھائی یہ کیا تیرا نام لکھ دیتا کوئی سٹار بنا دیتا کوئی دوسرا کرتا don't touch کیا لکھا کوئی تچ تو کوئی بھی کر دے گا اللہ کرے کے بات سمجھ میں آجائے احرام کی چار چادر ایسے سلے وے کپڑے چار پانچ جوڑی جو ریگلر دوا کھاتے ہیں ڈائیابیٹیز کی پریشر کی اٹیک کی یا جو بھی ریگلر دوا کوئی کھاتا ہے وہ ریگلر دوا آپ کا سفر تیس پہنٹیس آڑٹیس دن کا جو بھی ہوگا دوا پچاس دن کی لینا کتے دن کی اور اس کو ڈاکٹر کا پریسکریپشن لیٹر ساتھ میں لینا اور وہ دوا کو اس کے اس میں رہنے دینا اس کو پھاڑ کے گولیاں الگ مت کر دینا لوگ کیا کرتے ہیں اس کو پھاڑ کے گولیاں ایسا نہیں کریں گے اس کے علاوہ ایک بچھانے کی چادر اوڑنے کی چادر ہوا والا تکیا دو پٹی کی سلیپر تین جوڑی ایک پاؤں میں دو بیگ میں اس کے علاوہ کھانے پینے کے لئے تھالی پیالی برطن کٹورا چمچہ پھل کٹے ویسی چھوڑی بکرا کٹنے کا چھوڑا نہیں لے جانے کا نہیں سمجھے بات پھل کٹنے کی چھوڑی بکرا کٹنے کا لمبا چھوڑا مت لے جانا کیونکہ اپنے کو پھل کٹنے کا ہوا سامن پیک کرنے کی ترتی آپ کو حج کمیٹی نے بولا ہے بیس بیس کلو کی دو بڑی بیگ اور ایک ہاتھ کی سات کلو کی ہینڈ بیگ ابھی مجھے ایک آپا کا فون آیا تھا پس سات آٹ دن پہلے کہ بھائی وہ تم نے بولا بیس بیس کلو کی دو بیگ لینے کی میری دو بیگ ایک پندرہ کلو کیوین ایک سترہ کیوین تو بھی کیا بھڑوں نہیں سمجھے بتا یعنی وہ کیا سمجھ رہے آپ لوگ بہت سمجھ دار یہ معاملے میں سب حسرہ مطلب سمجھ دار تو بیس بیس پورا کرنا ضروری ایک گھر کے چار میمبر جا رہے ایک ایک کی چالیس 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 کتی ہو گئی ایک سو ساٹھ ہوئی بیس بیس کی دو ہے نا ایک میمبر کی چالیس تو چار میمبر کی کیا بھر کے لے جائیں گے لائیں گے تو بھر کے وہ سمجھ میں آتا ہے نہیں سمجھ بھر کے لائیں گے لیکن لے جانے میں کیا بھریں گے تو بھئی کوئی بھرنا ضروری نہیں ہے اور واپسی میں بھی بھرنا ضروری 93 میں میں ائرپورٹ پہ تھا جدہ واپسی تھی ہماری حج کی 93 کی بات کرتا ہوں تو وہاں پر جو کسٹرم میں آدمی تھا ہمارا ہندوستانی تھا اس نے مجھے مزاق میں بولا ارے بھائی صاحب تمہارے حاجی اتنا سامان لاتے نا کہ پلین ادھر بھی نہ ہو گئے تو وہ میرے باجو پہ کھڑا تھا وہ اس کو بولتا ہے ادھر نہیں ہو تو نیچے نیچے سے ہی جانے دینا ایسے ہوتا ہے سامان کم میں آپ کو ایک اصول دے رہا ہوں وہ اصول زندگی بھرکہ ہے کم سامان کم کھانا کم سونا کم بولنا لوگوں سے کم ملنا زندگی جینے کا مزا آ جائے گا پھر سے بول رہا ہوں کم سامان کم کھانا کم سونا کم بولنا لوگوں سے کم ملنا حج میں بھی کر لوگا تو حج میں مزا آ جائے گا کم کھانا ابھی دوپیر میں بھی نہیں سمجھے ہاں زیادہ کھاؤ تو پھر یہاں پسینہ ہوگا نیند آئے گی کم کھانا کم سونا کم سامان کم بولنا لوگوں سے کم ملنا بہت مزا آئے گا زندگی جینے کا جیسے کہ اللہ والے زندگی جی کے بتا گئے ہم سب کو ان کے پاس سامان کم کھانا کم سونا کم بولنا کم لوگوں سے ملنا کم بس اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ اللہ کرے بات سمجھ میں آجا اپنا سامان باندھنے کے لیے جو چھوٹی بیگ ہے ہاتھ کی اس میں وہ کوئی چیز نہیں رکھیں گے جس سے پلین ہائی جیک ہوتا ہے جیسے کہ رسی چھوری کانٹا نیل کٹر ایسی سیلر ٹیپ اور پیکنگ ریپنگ رول یہ سب ہاتھ کی بیگ میں نہیں ہوگا اس سے پلین ہائی جیک ہو سکتا آپ نہیں کرو گے لیکن ایسا منا ہے کہ ہاتھ کی بیگ میں یہ نہیں ہونا چاہیے وہ سب بڑی بیگ میں ہاتھ کی بیگ میں کیا ہوگا پاور بینک ہیر ٹریمر اور ایسی کوئی بھی کرنٹ والی چیز ہاتھ کی بیگ میں ہوگی جتنے آپ کے سیلے میں کپڑے چار پانچ جوڑی اپنی بہنوں کے اور آپ کے سب کو تقسیم کرنا یہ بیگ ایک جوڑی آپ کا ایک جوڑی آپ کی بیوی کا تھوڑی سی دوہ اس میں تھوڑا کھانا ہے سامن اس میں یہ بیگ اس میں تھوڑا سب میں ڈسٹریبیوٹ کرنا ایسا نہیں تو تیری بیگ تیار کر میں میری بیگ تیار کرتا ہوں اب دونوں بیگ ہاجی سب کی گم گئی تو کس کے کپڑے پہنے گا نہیں سمجھے تو اپنے سب تقسیم کرنے کا ہاتھ کی بیگ میں بھی ایک جوڑی کپڑا ہو احرام ہو اور کچھ تھوڑا سا ناشتہ ہو کچھ تھوڑی دوہ ہو سب چیز سب میں ڈسٹریبیوٹ ہوگی جب لوگ ہاجی جاتے ہیں ایسا احمد آباد میں ہر سال میرے ساتھ ہوتا ہے کچھ لوگ مجھے ہر سال بلاتے ہیں سامان پیک کرنے جاتے وقت آ کے کھلوانے کوئی نہیں بلاتے کہ آ کے کھولو نہیں سمجھے بات جاتے وقت پیک کرواتے ہیں آ کے آج تک کوئی نہیں نہیں بلاتے کہ آؤ بھئی ہمارا سامان آپ لوگ کیا کروگے مجھے تو نہیں بلاؤگے عبد الرشید تو آؤ او بھائی تم آؤ تو سامان پیک کرنے بلاتے آ کے کھولنے بلاؤگے کون بلائے گا آپ بلائیں گے مطلب کون لاؤگے نہیں جو نہیں لاتا وہی بلوائے گا باقی لانے والے کہاں سے بلائیں گے ہمارا حج کا سفر شروع ہونے سے پہلے عمد آباد حج کمیٹیز حج آؤس سے 48 گھنٹے پہلے ہمارے سامان لینے ہیں جو بھی حج کمیٹی کی طرف سے ملے گا جو جو لینے جائے گا اپنے پیسے کی سلپ اور ہیل سرٹیفیکٹ جو بھی ویکسن لیا جو بھی ٹھیکہ لیا ہے اور یہ یہاں پر جو آٹینڈنس ہے اس کے آٹینڈنس کا سکھہ لگا ہوا ہوگا یہ سارا سب لے کے جانے کا اور وہاں سے جو سامان لیں گے سارا دیکھ کے لینے کا یہاں کا ایک بریسلٹ ہوتا ہے سٹیل کا گلے کے بہننے کا فوٹو آئیڈی ہوتا ہے پاسپورٹ ہے پلین کا ٹکٹ ہے ویزا کا کاغذ ہے یہ ساری باتیں دیکھ کر سب لینے کا دھیان سے اور گھر آ کے سب سمجھ لینے کا اپنے گلے میں جو بیگ ہوگا اس میں کھلی جانے کا ٹکٹ رکھنے کا آنے کا ٹکٹ کہیں بھی کسی بیگ میں ڈال دینے کا صحیح جگہ بھئی سمجھ میں آرہی اس کی بھی تین چار زیروکس کرا لینے ہر چیز کی زیروکس پاسپورٹ کی بھی پہلا اور آخری پیج کی زیروکس وہ الگ الگ بیگ میں ڈال دینے گی کبھی کوئی بات نہ بننے والی بنی تا اپنے لئے راہت ہوگی یہ سامان 48 گھنٹے پہلے وہاں سے لا کے سامان پیک کر دینے کا اس کے بعد ہمارا گھر سے نکلنا ہوگا تو آپ لوگ کچھ سے وہاں آتے ہیں بڑے میں بڑا لمبے میں لمبا دور کا ماملہ ہے میں بولتا ہوں آسمان میں گجرات کی سب سے پہلی نماز جو جاتی ہے نا اوپر پورے گجرات کی تو پہلی نماز جاتی ہے داہود کی اور چھیلی جاتی ہے کچھ کی یعنی آپ دونوں بہت بڑے لوگ ہیں انجن بھی اہمیت والا ہوتا اور گارڈ کا ڈببہ بھی اہمیت والا ہوتا ہے اللہ کرے کے بعد سمجھ میں آجائے داہود وہ کنارے پر ہے اور کچھ یہ تو آپ دونوں بڑے درجے کے لوگیں ہمارا تو بیچ میں بنے لے ہم لوگ دعا کرنا ہماری بخشش ہو جاؤں ہم دو ڈببے ہیں بیچ میں چلتے رہتے ہیں خیر سامن پیک کیا احمد آباد سے نکلنے کے لیے آپ کو ایک انفارمیشن ملیے گی ہج ہاؤس پہ فلائٹ ٹائم کے پانچ گھنٹے پہلے آ جانا کتنے بجے کون کون پہنچے گا پانچ گھنٹے پہلے ائرپورٹ پر پانچ گھنٹے پہلے پہنچنا ہے اچھا یہ تو بہت اچھا کیا کہ ہاں پہنچا کر کے ہم پہنچیں گے لیکن بڑے بڑے مجمے لے کے مات آنا ہاجی دو ہے چھوڑنے والے دس تو کم بول دے ہو تم چالیس پچاس لے جاتے ہیں ہاں وہ عورتیں ہیں نا ہماری بہنیں اس کو بھی لے لو اس کو بھی لے لو وہ چھوٹی سوٹے ٹینیاں وہاں کھوا جاتے ہیں ان کو ڈھونٹے ہیں ہاں یہاں پوتے کو نوازے کو گودھ والے کو بھی اس کا وہاں کیا کام ہے یہ چھوڑنے آتے ہیں وہاں ائرپورٹ پہ چھوڑتے نہیں ہمارے کو کیا بولا میں نے سنا آئے ہیں کس لیے چھوڑنے اور وہاں وہ ایناؤنس ہوتا ہے حجی صاحبان اندر آ جاؤ پر وہ چھوڑے تو آویں تو ایسے لوگوں کو لے کے ہی مت جانا جو تم کو بکڑ رکھے میں ہر سال دیکھتا ہوں حجی آتا ہے کچھ ایسا سیدھا سادھا گاڑی میں سے اترا ٹرولی پہ سامان رکھا چلو السلام علیکم دعا میں یاد کرنا ہم بھی دعا کریں گے فون کریں گے چلو اپنے گھر سے نکلیں دو رکعت نفیل نماز گھر میں پڑھیں گے مرد حضرات دو رکعت نفیل نماز محلے کی مسجد میں پڑھیں گے عورتیں گھر میں دو رکعت پڑھیں گے یہ دو رکعت نماز سفر کی آسانی کے لیے تھوڑا سا صدقہ کریں گے جب گھر سے نکلیں گے اپنے گھر کو دیکھ دل میں یہ خیال لانا کیا خیال لانا میرا گھر چھوٹ رہا ہے اللہ کا گھر ملے گا کس کا گھر ملے گا بولو بھائی صحیح بات چھوٹے گا میرا گھر ملے گا اللہ کا گھر میرے اپنے رشتہ دار چھوٹیں گے مدینے والے مل جائیں گے چھوٹیں گے کونسے والے اپنے والے اور ملیں گے کونسے والے اگر یہ تصور ہوگا تو پھر بات بنے گی گھر سے روتے روتے نکلے تھے کوئی ہو تو مجھے بتا کہ میں روتے روتے نکلا تھے گھر سے ارے بولو ہاں نا یہاں سے بمبئی کبھی گھومنے گے تو گھر سے روتے روتے نکلتے ہیں بمبئی کی ہوتل کی خوشی ہے کہ گھر چھوڑنے کا کوئی غم نہیں لیکن یہ غم نہیں ہونا جیسے گھر چھوٹے گا گھر چھوٹ نہیں والا ہے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں یوں فرمایا خلق الموت والحیات اللہ کہتا ہے موت میں نے بنائی ہے میرے حکم سے آئے گی جس دن آئے گی تو ہم سب کو ہمیشہ کے لئے لے جائے گی گھر سے نکلے اپنا سامان دو بڑی بیگ ایک ہاتھ کی بیگ گلے کی اندر ایک پاکٹ اور فوٹو آئی ڈی آپ کے سامان پر بیگ پر چندی باند دینا چندی سمجھتے ہیں آپ لوگ کجراتی میں کیا بولتے ہیں ایسی تھوڑی کپڑے کی چندی جو بھی سمجھتے ہیں آپ لوگ وہ اس لئے کہ بیلٹ پر جب سامان آئے گا ہاں بھئی اپنا سامان آ گیا دور سے دیکھتے ہیں کہ میرا سامان آیا تو اپنے اپنی بیوی کی اپنے فیملی کی ایک چندی کوئی لال پیلی کالی ہری سفید جیسی بھی باندتے ہیں اس میں کوئی شریعت کی رہبر ہی نہیں ایک آیا میرے پاس کہ کیسری باندے تو کیسا کونسی میرا کیسری باندھو اس میں کیا ہوا کیسری سمجھتے ہیں آپ لوگ کیسری کلر کچھ الگ ہو گیا ہے لوگوں کے یہاں کیسری یا نہیں وہ ایسا کچھ بھی سف کلر آسمان سے بن کے آئے ہیں اللہ نے سارے کلر بنا دی ہیں لال پیلا ہراک فیروزی بلیو جو بھی ہے تو اس پہ ایک پٹی باننا یہاں سے چلے بسم اللہ ہی توقل تو لاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ سواری میں بسم اللہ بول کے چڑھے سواری چلی تو سبحان اللہ سخر لنا رستے میں نماز کا وقت آیا ہر ایک حاجی ابھی نیت کر چکا ہے موت تک نماز پڑھیں گے انشاءاللہ تو رستے میں نماز آئی گی دو قصر پڑھیں گے کسی پڑھیں گے بھائی اور آگے سن لو سفر میں قصر قصر مختصر سفر میں قصر قصر بھی چھوٹی نماز پڑھنے کی ایک ہی دفعہ سبحان ربی العظیم سبحان ربی العالی التحیات پڑھ کے اگر کے وقت ہے تو پورا پورا پڑھے لیکن اب شارٹ ٹائم ہے کہیں پیٹرل پمپے رکھیں بھائی جلدی سے نماز ادا کر لو جانا ہے ائرپورٹ پہنچنا ہے سفر میں قصر قصر مختصر احمد آباد ائرپورٹ پہ پہنچ گئے آپ کی گھڑی دیں گے واپس دیتا ہوں گھڑی آل مجھے دے دو ٹائم پہ نہیں آئے ایسی گھڑی پہنتے ہیں لاؤ ان کی لاؤ میں واپس دیتا ہوں پہلے بول دینا اچھا ہے جزاک اللہ سفر میں قصر قصر مختصر ائرپورٹ پہنچے احمد آئر ائرپورٹ پہ ماشاءاللہ خادم الحجاج بہت سارے ہیں ساری ضرورت کی سہولتیں ہیں آپ کو پانی پینا ہے آپ کو احرام پہننا ہے آپ کو اپنی ضرورت سے جانا ہے عورتوں کا علاق مردوں کا علاق تو مرد حضرات وہیں اپنا احرام پہن لیں گے اگر آپ ایک دو دن پہلے جاتے ہیں حج آوس پہ تو وہ اور بھی اچھا ہے کہ حج آوس پہ کچھ سیکھنے سیکھانے کا ماحول بنتا ہے حج آوس کالوپور سٹیشن کے سامنے اگر آپ ایک دن دو دن پہلے گئے تو وہاں رکیں گے تو وہاں حج سیکھنے سیکھانے کا ماحول بنتا ہے اور ڈائرپورٹ گئے تو وہاں چلے جائیں اگر حج آوس پہ ہیں تو وہیں احرام باندھ آپ ائرپورٹ جائیں گے اور اگر آپ یہاں سے ڈائرپورٹ جاتے ہیں تو ائرپورٹ جا کے احرام باندھیں گے احرام باندھتے وقت ہر مرد یہ دل میں سوچے ابھی میں نے میرے ہاتھ سے گسل کیا میرے ہاتھ سے چادر باندھی ہے چند دنوں کی باتیں مر جاؤں گا دوسرے گسل کرائیں گے ایسی دو چادر کا کفن ہوگا یہ دل میں بات آنی چاہیے عورتیں بھی دیکھ کے سمجھ لیں کہ یہ اس کے ہاتھ سے نہا کے احرام پہنا ہے چند دن کے بعد میری بھی موت ہوگی مجھے بھی عورتیں نلائے گی اور مجھے کفن پہنا دیں گے احرام کفن کی یاد دلا دے بھئی یاد رہے گا ائرپورٹ پہ پہنچے حج کی تیاری میں ایک تیاری کیا تھی لبیق کا یاد کرنا حج کی تیاری ہے تیسرا کلمہ یاد کرنا حج کی تیاری ہے چوتھا کلمہ یاد کرنا حج کی تیاری ہے کروگے یاد بہت ساری دعائیں یاد نہیں رکھرنے کے اور ایسی لٹریچر کتابیں بہت ساری بیگ میں رکھ کے مت لے جانا کہ وہاں جا کے پڑھوں گا حج گائیڈ ساتھ میں ہے رہبری ہو جائے گی جیسے ابھی ہمارے حضرت نے بتایا کوئی کتاب چھوٹی سی ہے وہ چھوٹی کتاب ہونا ایک وہ اس کی بھی کتاب اس کی بھی کتاب اس کی بھی کتاب یہ وزن بڑھے گا وہاں حاج ہے حج کے بعد اس کو ہی بہت سمجھ ہے کہ وہاں واپس جانے کا ہے سامان لینے کا ہے تو کتاب کو کیا کرتا ہے وہاں چھوڑتا اور پھر وہ جو بے عدبی چھوٹی کوئی کتاب کے واپس بھی لے آنا ائرپورٹ پر پہنچ کر اندر داخل ہونا ہے ائرپورٹ پریمائس میں بمبئی ایمبارکیشن کسی کا ہے بمبئی ایمبارکیشن ماشاءاللہ بہت اچھا تو بمبئی ایمبارکیشن والے بمبئی پر یا احمد آباد آلے احمد آباد گلے میں فوٹو آئیڈی ہوگا ہاتھ میں خالی ٹکٹ ہوگا باقی کچھ بھی نہیں گلے میں فوٹو آئیڈی اور ہاتھ میں بولو اس کے سوا کچھ نہیں سامان لے کے کیونکہ ائرپورٹ پہ سارا باہری نظام سمجھ جاتا ہے اندر جانے اندر پہنچ گئے ہمارا سامان بھی ہو گیا اب پلین میں بیٹھنے کا ہے پچھلے سال کیا ہوا ائرپورٹ پہ کھالا کھوا گئے کون کھوا گیا کھالا کھالو رو رہے تھے ان کو پوچھا کہ کیوں تمہاری بیوی کھوا گئی اب اندر باہر ہی تھی تو ان کو پوچھا کہ تمہارا فوٹو آئیڈی کھا گیا کھالا کو پوچھا پوچھا کہ وہ تیرے کھالو نہیں پہن لیا کن نے پہن لیا وہ کھالو کو پوچھا کہ تم نے کیوں پہن لیا دونوں خود کا بھی بیوی کا بھی کہ یہ سب چیز خوا دیتی ہے اس لئے میں نے پہن لیا بھائی اس کا اس کو دو تمہارا تم یہ کھوا گیا بھی فوٹو کا کیا لی نہ دی تو آپ کو بھی کہنا تھوڑا بھروسہ کرنے کا کس پہ تھوڑا عورتوں پہ بھروسہ کرنے کا اور وہ بھی اپنے بھروسہ کرے کہ تم قائم سب خوا دی لاؤ میرے خود تو میں ہی پہن لیتی ہوں اپنا اپنے پہن نے کا تھوڑا اس کے پاس اس کے پاس ائرپورٹ پرمائسز میں داخل ہوئے نماز کا وقت ہے باہر اندر نماز پڑھ لیں گے پلین میں بیٹھنے کے پہلے با وضو ہو جائیں وضو کر وضو کر پلین میں چڑھیں ہمارا فلائٹ ڈائریک جدہ جائے گا انشاءاللہ بہت برسوں سے میں سوچتا تھا کہ بمبئی سے مکہ جڑ گیا بینگلور سے مکہ جڑ گیا دلی سے مکہ جڑ گیا ہمارے گجرات کو کب جوڑے گا اللہ نے دو ہزار کی سال میں دعا قبل کری کہ گجرات کو ڈائریک مکہ سے اللہ نے جوڑ دیا دو ہزار تین میں احمد ابحہ سے ڈائریک فلائٹ مدینہ گئی وہ سال اور خوشی تھی کہ ہمارے شہر کو پیارے نبی کے شہر سے اللہ نے جوڑ دیا آپ کو بھی خوشی ہے نا کچھ سے جوڑ جا ہوتے تھا یہاں سے ہی فلائٹ جانے چیئے دعا کر نا اللہ کبول کر تو یہاں سے ہو جائے گا اللہ کے وہ کوئی مشکل نہیں جگہ بہت ہے اللہ آسان کر دیں گے فلائٹ میں بیٹھنے کے پہلے آپ کو بارڈنگ کارڈ جو آپ کے سامان کا بارڈنگ ٹیک پیچھے لگا بارڈنگ پاس دیں گے وہ بارڈنگ پاس سامان اس کے پیچھے بارڈنگ ٹیک ہوگا جتنی بیگ اندر گئے اس کی ٹیک ہوگی وہاں جدہ ائرپورٹ پر اگر کوئی بیگ نہیں ملی آپ بارڈنگ ٹیک دکھائیں گے تو آپ کو مل جائے سنبھال کے رکھنا ادھر دھر گرہ مد دینا ہاتھ کی بیگ میں ڈال دینے اس کے اندر ہی سنبھال پلین میں بیٹھے بسم اللہ بول کے ہم لوگ 93 میں جب جا رہے تھے یا کوئی اور سال مجھے یاد نہیں یہ فلائٹ میں ابھی میں جیسی اندر گیا تو ایک ایسے کام آپ لوگ تو کرو جہ جگہ روکنے کی کیا بات کوئی کھڑا تھوڑی رہے گا ہاجی سے ہماری درخواست ہے ایک اتاوال یا کام نہ کرے اتاوال یعنی جلد بازی نہ کرے دوسرا دیکھا دیکھی نہ کرے اور تیسرا اوور سمارٹ ایم نوٹ سمتھنگ بٹائیم everything میں کچھ نہیں ہوں میں تو سب کچھ ہوں ایسا نہیں سمجھ نے اب تم جب مینا جانے کا ٹائم آئے گا وہاں دیکھ بس آئے گی پچیس ہاجی کھڑے ہیں بس میں پچاس سیٹ ہے پھر بھی ہاجی کیا کریں گے کھڑکی میں سے بیک ڈال دے گا اب دروازے میں سے ایک ایک گھوسیں گے لیکن یہ سمجھ رہے بات آپ لوگ نہیں کریں جو ہوا میں بات آپ لوگ تو بہت سیدھے لوگ ہیں لڑائی ہوتی ہے کبھی ارے بولو نہیں نا اللہ کرے کبھی بھی نہ کتاب میں لکھا ہے حدیث پاک میں فرما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیکی والے حج کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں کہو سبحان اللہ نیکی والے حج کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں صحابہ نے ارض کیا یا رسول اللہ نیکی وال حج کسے کہتے ہیں تو آپ نے پانچ جواب دیئے پہلا جواب نیکی وال حج یعنی خوب پکار کے لبیت پڑھتا ہو میں پڑھاتا ہوں پڑھیں گے لبیت اللہ ہم لبیت لبیت لا شریک لک لبیت ان الحمد وال نعمت لک وال ملک لا شریک لک میرے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا نیکی والے حج کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں صحابہ نے ارز کیا یا رسول اللہ نیکی وال حج کسے کہتا ہے پہلا جواب خوب لبیت پکار کے پڑھتا ہو دوسرا جواب خوب سلام کرتا ہو کیا کرتا ہو کیا کرتا ہو اب سے نیت کرو جب تک زندہ ہیں جو مسلمان سامنے ملے گا اس کو اور وہ سلام کرے گا تو کچھ کچھ لوگ ایسے ہیں وہ یوں کہتے ہیں اس کو سلام نہیں کرنے کا اس کا جواب نہیں دینے کا ایسا کچھا کا میں بھی نہیں کروں گا آپ بھی نہیں کرنے ہر مسلمان کو سلام کریں گے اور ہر مسلمان کے سلام کا بولو کون کو نیت کرتا ہے میں نیت کرتا ہوں سب مسلمان کو سلام کروں گا اور جو مسلمان مجھے سلام کرے گا میں اس کو میرے نبی نے فرمایا خوب لبیت پڑے خوب سلام کرے تیسرا نرم گفتگو کرے بولو تو نرم گفتگو سمجھ نہیں اس کے میں تم کو پریسکرپشن دے رہا ہوں دعوی دعوی سر پر براف اور مو میں شکر بولو سب بولو سر پر اور مو میں اب تم جا کے گھر پہ عورتوں بولے دیکھ تُو رکھ لے اور وہ تم کو بولے کہ تُو رکھ لے وہیں لڑائی شروع کون کون رکھے گا سر پر براف اور مو میں یہ میری بات نہیں یہ سکھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دماغ ہمیشہ تھنڈا رکھو زبان ہمیشہ میٹھی رکھو اس سے لوگوں کا دل جیت سکتے ہیں جو نرم مزاج بنا اس سے بھلائیاں وجود میں آتی ہے کاری طیب صاحب رحمت اللہ اللہ کہتے ہیں نرمی سے بگڑے وے کام بھی بن جاتے ہیں اللہ مجھے آپ کو نرم مزاج بنا دے تو میرے نبی نے فرمایا لبیق پڑھنا سلام کرنا نرم گفتگو کرنا چوتھا خوب خرچ کرنا اور پانچوہ خوب جانور کا خون بہانا احمد ایرپر پہ پہنچے پلین میں سوار ہونے کا ہے وہاں پر آپ کو کبھی چھوٹا ڈبا دیں گے ناشتہ یا کھانا لے لینا سب کو بول رہا ہوں کیا کرنا کیونکہ اس وقت روتے بہت ہیں سب باہر رہ گئے کچ بھی چھوٹا بھوچ بھی چھوٹا اور رشتے دار بھی اب اپنے ایک لئے رہ گئے تو روتے بہت ہیں روتے روتے بھی کیا کرنا ڈبا کھانے کا ڈبا لے لینا چھوڑنا مجھ نہیں سمجھے کھانا تو لے لینے پھر پلین میں بیٹھنے کا ہے وضو کر کے سوار ہوں گے پلین میں نماز کا اندر پڑھنے کا ٹائم آئے نہ وضو کر کے سوار ہوں گے انشاءاللہ پلین میں بیٹھیں اپنی جگہ پر یہ دعا کرتے کرتے ہمارا پلین ہوا میں ہو گیا اللہ اکبر جیسے پلین اونچا ہوگا کیا بولیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ کی بڑائی میرے پیارے نبی کہتے جب بھی اونچائی پر چڑھیں تو اللہ اکبر پڑھیں اور ڈھال اتریں تو سبحان اللہ پڑھیں لفٹ بھی چڑھتی ہے تو اللہ اکبر پڑھنے کا اور لفٹ میں اتریں تو کیا پڑھنے کا سبحان اللہ سیڑھی چڑھے پل چڑھے تو جیسی پلین ٹیک آف کرے گا اللہ اکبر گھبرانے کا نہیں گھبرانے کا نہیں ابھی میں نے آتیا کہ ہمارے فاروق بھار حارون بھائی کو سنایا کبھی پلین یوں 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 ہلتا ڈرنے کا نہیں سمجھ ارہی بھائی اپنا پلین ہوا میں آگیا تھوڑی دیر پلین چلا پلین کے اندر بھی کھانا بٹے گا ایر آستیس کھانا لے کر آئے گی وہ بھی کھانا لے لینا سمجھ کھلی کھانا لینا باقی وہ کمبل آنک کی پٹی اور ہیڈ فون بگرہ دیتے ہیں وہ سب وہاں رکھ دینے کا نہیں سمجھ ارے سمجھ میں آری بات ہم لوگ حج میں کہتے پہلی دفعہ پلین میں تو میرے پیچھے بیٹھا ہوا ایک آدمی جیسی بیٹھے بھی چالوں نہیں اٹھ کے گیا اور آیا کہا جا بات بولے میں سوچ مال جاتا ہے کہ ہمیں تیرے کھا لینا مال کہا جاتا ہے ایسے دماغ سڑیل دماغ اللہ کہہ ہمیں صحیح سمجھ دل اللہ پلین ہوا میں آگیا اب ہم جا رہے ہیں اللہ کے گھر حج بیت اللہ دل میں نیت ہے میں حج کرنے جا رہا ہوں حج کی تین قسم ہیں افراد قران اور تمتو اب نیت کلے میں کون سا حج کروں گا وہ اپنی اپنی نیت ہر ایک ہوگی میرے پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک ہج کیا تھا پوری حیات پاکیزہ میں آپ کا ایک ہج تھا چھانی پڑے گی کہ میں کون سا حج کروں گا آپ اپنی اپنی نیت کر لے کہ میں میری نیت کروں گا کہ میں افراد کروں گا آپ تمتو کریں کوئی قران کرے گا تو پلین جیسی ہوا میں آیا ایک ڈیڑھ کلاک ہوئی اور ہم نے نیت کی اے اللہ میں عمرے کے ارادے سے احرام بانتا ہوں تو میرے لئے آسان فرما اور قبول فرما نیت یاد رہے گی آپ اپنی کچھی زبان میں بھی بول سکتے اللہ کو سب زبان آتی ہے سب معلوم اے اللہ میں عمرے کے ارادے سے احرام بانتا ہوں میرے لئے آسان فرما قبول فرما اور جیسے نیت کی فورا لبیق پڑھیں گے نیت کرتے کے ساتھ کیا پڑھیں گے تین دفعہ پڑھیں گے لبیق ایک دفعہ بھی پڑھیں بعد میں تین دفعہ پڑھیں گے لبیق اللہ ہم لبیق لبیق لا شریک لک لبیق ان الحمد والن نعمت لک والم لک لا شریک لک پلین میں بیٹھے پلین چلا ایک ڈڑھ کلاک ہوا اور ہم نے نیت کی اے اللہ میں عمرے کے راتے سے احرام بانتا ہوں تمہیں لی آسان فرما قبول فرما نیت کرتے کے ساتھ لبیق پڑھی اب یہ احرام بند گیا جو پہنی بھی چادر ہے یہ چادر کا نام احرام نہیں یہ کپڑا ہے اس کو نکال سکتے اس کو اتار سکتے اس کو بدل سکتے دوسرا پہن سکتے سب سن لو اس کو نکال نے سے بدلنے سے کچھ ہوتا نہیں ہے پابندیوں کا نام احرام ہے پہلی پابندی مرد کا سر کھلا رہے گا پہلی پورا نہیں ہوتا عمرے کے چار کام عمرے کے پیچھے والے بھی سمجھ رہے نا عمرے کے چار کام پہلا کام احرام باننا نیت کرنا لبیق پڑنا دوسرا کام تواف تیسرا کام سعی اور چوتھا کام بال منڈانا عورتوں کی اپنی چوٹی کا چھیڑا کھٹانا یہ چار کام عمرے کے ہم نے عمرے کی نیت کر لی پابندی شروع پہلی پابندی مرد کا سر کھلا رہے وہ سر پر ٹوپی نہیں پہنے گا رومال نہیں باندے گا کچھ بھی نہیں کرے گا ہاتھ رکھ سکتا ہے کبھی رکھے تو کپڑا نہیں رکھے گا اور کبھی بھول سے بہت ہے ایسی چل رہا ہے آپ ٹیکہ لگا کے بیٹھے 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 آپ کو نیند آگے نیند میں چادر ایسے اوڑ لیا آپ نے تو آپ پر دم نہیں آئے گا یاد رکھنا ڈر مجھ جانا کیا سر ڈھانگ دی آپ کیا بارہ کلک کوئی جدہ پر تھوڑی پڑا رہے گا سر کھلا رہے گا دوسرا عورت اور مرد دونوں کا چہرہ کھلا رہے گا عورت اور مرد دونوں کا چہرہ کان سے شروع ہوتا ہے یہاں سے تو عورتوں کو اب عورتیں دیکھ رہی ہیں بہنیں میری رومالی یہاں سے باننا یہاں سے نہیں باننا اور آپ لوگ جب پلین میں بیٹھو تو کس کی رومالی یہاں تک آگئی اپنی اپنی بیوی کو ہی دیکھ نہ یہاں تک آئی دوسروں کی نہیں یہاں سے رکھ یہ وہ کھلا وہ چاچی وہ آپ سب کے اپنے ٹھیکے داری نہیں ہے اپنی بیوی کو تیری رومالی اونچی کر مرد کے پیر کی اُبھری بھی ہٹی کھلی رہے گی تو سلیوے کپڑے نہیں پہنے گا سلیوے چادر اوڑ سکتا ہے سلیوے رومال کو اپنے کندھے پہ ڈال سکتا ہے سلیوے کپڑے نہیں پہنے گا چوتھا پیر کی اُبھری بھی ہٹی کھلی رہے گی نہیں پہنتے ہیں وہ سلی پر پہننے کی عادت بناو آپ کے مارد لنگی پہننے کا مزاج ہے تو بہت اچھا ہے تو احرام میں پریشانی نہیں ہو دی بنا جو علاقوں میں لنگی کا ماحول نہیں ہے نا ان کو احرام میں بہت پریشانی ہوتی بہت پریشانی ہوتی تو مرد سلے میں کپڑے نہیں پہنے گا چہرہ کھلا رہے گا پیر کی ابری ویڈی کھلی رہے گی پانچمی پابندی خوشبو کھانا خوشبو پینا خوشبو لگانا منہ بولو تو پانچمی خوشبو کھانا خوشبو پینا خوشبو لگانا منہ خوشبو کھانا دیان سے سنو خوشبو کھانا پکی بھی خوشبو کھا سکتے ہیں پلاو کھلیا کورما بریانی اس میں پک گئی تو وہ خوشبو کچھی خوشبو نہیں کھانے کی جیسے کہ ایک سو بیس تین سو کتے ہوئے بولو بھائی چار سو بیسی کا کام اپنے ابھی بھی نہیں کرنے اور کبھی بھی نہیں کسی بھی کسم کی خوشبو والے تمباکو گٹکا سپاری ماوہ کچھ بھی نہیں کھانے کا میں بیان کرا تھا ایک آدمی کھڑا ہو گیا بھائی بودھا لال کھا سکتے ہیں دیکھو کیسے ہستے ہیں بودھے میں ہستے ہو بودھا تو بے وکوب کو کہتے ہیں تو اس نے بودھا لال کھا سکتے ہیں تو ہم نے علماء اکرام سے پوچھا بودھا لال کھا سکتے ہیں وہ سادہ تمباکو کھا سکتے ہیں احرام کھاتے ہو تو چالو کرنے کا نہیں بول رہا ہوں ایسے ہی کسی نے پوچھا کہ احرام بیڑی سگریٹ پی سکتے ہیں تو علماء سے پوچھا انہیں کہ پی سکتے ہیں اجازت لیکن بیڑی سگریٹ میں جہنم کی تین چیزیں ہیں ایک آگ ایک دھوان اور ایک بدبو کتی چیزیں ہیں کہاں کی ہے وہ جہنم کی آگ بھی دھوان بھی بدبو بھی تو اس کو کیا ہونٹوں سے لگانا میں نے جب یہ بیان کی تو ایک آدمی میرے پاس آیا اور کہا کہ آج سے بیڑی کو تین طلاق کس کو سوچ سمجھ کے برابر یاد رکھنا بیڑی الٹا بولو گئے الٹا ہو جائے گا اس نے میرے سامنے بیڑی توڑ دی پینتیس سال سے پیتا تھا آج تک بند ختم کر دی تو احرام کی حرط اپنا خوشبو کھانا منہ تو خوشبو کھانے میں سوپاری گھٹکا پان مسالہ ایسی گولی ہالس سٹرپسلز پولو ماؤت فریشنر وکس اسی گولیاں آتی ہیں سب میں مہنٹھول ہوتا ہے یہ گولیاں نہیں کھا سکتے وکس کی ہالس کی سٹرپسلز کی پولو کی ماؤت فریشنر گولیاں اب نہیں کھا سکتے اس کے علاوہ خوشبو پینا تو سوپ ڈرنگ پی سکتے ہیں کال ڈرنگ نہیں پی سکتے ہیں سوپ ڈرنگ فینٹا اورینج لیمکا کوکاکولا فینٹا اور جو بھی ایسی سوپ ڈرنگ ملتا ہے وہ پی سکتے ہیں لوگوں کو پلا بھی سکتے ہیں کیونکہ وہاں بہت سستہ ہے اپنے وہاں چائے دس روپے کی وہاں دو روپے کی وہاں چائے یہاں پر بال کٹانے جاؤ تو اسی نبے روپے ہوتے ہیں سو ہوتے ہیں وہاں صرف پندرہ یا بیس روپے وہاں سستہ ہے برابر دیکھو ہستے ہیں ہاجی سام میرے پیارے نبی کہتے ہیں ہاجی تو سخی ہوتا ہے اور میرے پیارے نبی نے فرمایا عائشہ تیرے حج کی نیکی خرج کے باقادر ہے تو خوب خرج کرنا لوگوں کو کھلانے میں لوگوں کو پلانے میں غریبوں کو دینے میں اور لوگوں کی مدد کرنے میں اور حج کے کاموں میں اللہ تعالیٰ میرے آپ کے لئے آسان کر دیں تو خوشبو پینہ مانا خوشبو لگانے میں وکس بام آئیوڈیکس امرتان جن گولڈ میڈل ابو فاس جھنڈو بام ٹائگر بام ایسی کچھ لگا نہیں سکتے ہیں داد گسمے کی ٹیوب داد گسمے کا منجن بھی استعمال خوشبو والے سابون سے ہاتھ بھی نہیں آپ کو جو کھانے کا ڈبا دیں گے اس میں کاغذ آتا ہے ہاتھ ساب کرنے کا ٹیشیو پیپر وہ بھی خوشبو والا ہوتا ہے اس کا استعمال یاد رہے گا کھانا کھا لینا اندر کیک ہوگا اندر بسکٹ ہوگا اندر پیسٹری ہوگی آپ کو خوشبو آتی ہے تو مت کھانا کسی کو پلین میں حیران مت کرنا وہ آیا خوشبو آتی ہے وہ آیا اب یہ بھائی کہے بھائی میں خادم الحجاج کو سونگنے آیا ہوں نہیں سمجھے بھائی کو حیران کرتے ہیں وہ آوے کیک سونگا وہ آئے بسکٹ سونگا تو بھائی اپنے کو خوشبو آتی ہے نہیں کھانا کا نہیں آتی تو کھا لینا ایسے لوگوں کو حیران مت کرنا خادم الحجاج اس کو حیران نہیں کرنے کا اپنے ایسی بند ہو گیا تو یہ جا کے نہیں سمجھے بھائی ان کی طرف در نہیں کر رہا ہوں تمام کے لئے بول رہا ہوں خادم الحجاج خالی ہماری پرابلمز آگے پہنچانے کے لئے سالیوشن اس کے ہاتھ میں نہیں ہے کرتے نہیں ایسے ارے بولو نا اور آپ کو ایک بات بہت اہم بول رہا ہوں آپ حج کمیٹی میں جا رہے ہیں ایک آدمی کا ایک دن کا سوہ دس ہزار روپے کا خرچ ہے ایک حاجی کا ایک دن کا سوہ دس ہزار روپے کا خرچ ہے وہ سوہ دس ہزار آپ نے ہوتل ایسی لیفٹ اس کے لئے نہیں دیئے ہیں حرم کی عبادت کے لئے دیئے ہیں سچی بولو ہاں یا نا ایسی بند ہو گیا تو ایسی کے لئے تھوڑی پیسے دیئے ایسی تو اپنے گھر میں لگا ہے ہوتل سے اچھا ہمارا گھر ہے لیفٹ بند ہو گئی تو کیا ہوا ہم نے اس کے سوادہ سزار نہیں دیئے حرم کی نماز حرم کا تواف حرم کی تلاوت حرم کی دعا تفتواف سعی مدینہ منورہ کا صلاة و سلام نماز پڑھنا اس کے پیسے دیئے ہوتل کے لیفٹ کے ایسی کے نہیں دیئے اس کی شکایت کرنا ہی مت سمجھ میری بات حج کمیٹی کی یا ٹور والوں کی شکایت نہیں کرنے کی یہ تو مقدرات ہے پانچویں پابندی چل رہی ہے خوشبو کھانا پینا لگانا منہ تو بندر چھاپ منجن بھی گھسنے کا نہیں خوشبو والا سابون سے بھی ہاتھ دھونے کا نہیں چھٹی پابندی احرام کی بدن سے بال میل جون ناخن دور نہیں کریں بال میل جون اور ناخن بال دور کرنا سب مردوں سے کہہ رہا ہوں ایسے خجلی آئی خجلی گیا دم نہیں آئے گا خجلی کھجلی لینا درنا مت کبھی کبھی کوئی بولے گا دیکھ بھائی حرام میں خجلی آئی اب اس کو کہیں خجلی آئی کہا آئی وہ اپنے سمجھ نے کا اب وہ بیچ کیوں بیچ نہیں کہ مردوں خجلی آئی تو خجلی آئی منع نہیں کیا بال دور کرنا پوری داڑی نہیں کٹانا سر کے بال نہیں منڈانا یہ منع ہے ایک دو بال گر جائے تو کوئی حرد نہیں عورتیں جب بھی وضو کرے گی اپنی پوری رومالی برکہ سب اتار کے پھر وضو کرے گی تو ایک دو بال گر جائے وز اس پہ نہیں آتا چھٹی پابندی بال میل جو ناخند دور نہیں کریں ساتھویں پابندی میاں بیوی آپس میں بے ہجابی کی باتیں اشارہ عمل نہیں کریں آنٹھویں پابندی حدود حرم میں گھاس سپتی توڑنا شکار کرنا شکار کا گوش کھانا شکاری پرندے کا ارادہ اشارہ کرنا یا اس کا انڈا توڑنا مناؤ نوی قرآن کی پابندی فلا رفس ولا فسوک ولا جدال فلحج کہ حج میں حکم ادھولی نہیں کریں نافرمانی نہیں کریں اور جھگڑا نہیں کریں کیا نہیں کریں جھگڑا کون کون نہیں کریں گا وہاں نہیں کریں گے واپس آکے تو میرے کو راپر کے سرکر پر مل دیکھ میرے کو مادھا پر کے نل کے پاس میرے تیر کو وہاں بھی نہیں جھگڑا کریں گے اور پکہ خاص کر کے بیوی کے ساتھ جھگڑا ابھی بھی نہیں اور سر پر اور موں میں بیویاں بھی عورتیں بھی نیت کل لیں کہ اپنے یہاں بھی نہیں جھگڑیں گے وہاں بھی نہیں جھگڑیں گے لبیت پڑھتے پڑھتے جدہ ائرپورٹ پلین اُتر گیا پابندیوں کے ساتھ ائرپورٹ پہ اُترے ائرپورٹ پہ اُتر سب سے پہلے نماز کی ہاجی اپنی بس میں بیٹھیں گے جیسی بس چلے گی ہاجی روتے ہیں کیوں روتے ہیں کہاں میں گنے گار کہاں مکہ شہر میں تو یہ لائک نہیں تھا میرے اللہ نے بلایا ورنہ میں لائک نہیں تھا اور یہ روتے ہوئے بس چلتی ہے عزیز یہاں پہنچیں گے اس کے تھوڑا سا کھانے پینے کا پھل بسکٹ اُلے لینے کا عزیز یہاں پہنچ گے بلڈنگ بلڈنگ پہنچتے کے ساتھ پہلا کام آپ سب سے کہہ رہا ہوں بلڈنگ پہنچتے کے ساتھ ایک فلور پر چار روم ہے تو آپ کو ہماری درخواست ہے دو روم عورتوں کے مردوں کے کیا ہوگا میری بیوی بہت نیک ہے لیکن کسی کی آن گنڈی ہے نہیں سمجھے بات میں صحیح بولتا ہوں غلط بولتا ہوں جب بھی کمرے میں آتا ہے گنڈی نکاح سے اس کو منع کر سکتے کہ تو مت دیکھ آنک بن کر جھگڑا ہوگا عورتوں کے کمرے الگ کر دو مردوں کے الگ کر دو جس میں بہت راحت ہے اگر آپ کر سکتے تو کر میں تو ہمیشہ بولتا ہوں جا کے کر بھی لیتا ہوں عزیزیہ پہنچ گئے بیلڈنگ پہ جا کے الگ کیا کمرہ سات آٹھ گھنٹے آرام کرو کیونکہ تھک جاؤ گے اپنے کچھ سے نکل کر ائرپورٹ اور ائرپورٹ سے جدہ جدہ سے عزیزیہ سات آٹھ گھنٹے آرام اس کے بعد عمرے کا دوسرا کام ہے تواف تواف کرنے کے لیے آپ ہوتل سے حرام آئیں گے نکلنے میں چپل رکھنے کی تھیلی فوٹو آئیڈی گلے میں پیلا پٹا سعودی حکومت اس کے علاوہ ہوتل کا کارڈ اور کت ایک آد دو ٹائم کی دو تھوڑا سا سوکا ناشتہ اپنی بیگ میں اور ایسے ہی کچھ سات دانے کی تصویح یہ لے کر کے ہوتل سے نکلے نیچے بس کھڑی ہوگی فری سرویس ہے بس میں بیٹھ کے حرم لب بیگ پڑھتے باب السلام دھوننا مت جو آجا اس سے داخل ہو جانا بسم اللہ والصلاة والسلام والرسول اللہ اللہ مفتل بسم اللہ دخل تو اتنا سارا نہیں آتا بسم اللہ تو سب کو آتا ہے بسم اللہ بول سیدھے پاؤں سے داخل ایک نے کھڑو کے پوچھا سیدھا پاؤں کون سا ہے اب اس کو بتا میں نے ایک جگہ حج کے بیان میں بولا چار چابی والا تالہ لے کے جانا بھئی یہ فیملی وہ فیملی تو وہ کیا بول رہا ہے تین چابی والا لے کے تو دم آئے گا اب بتاؤ دم سے اتنا ڈر رہا اللہ سے بھی ڈر تا ڈر تا دم سے اللہ کہ سمجھ میں ہوتا ہوتا